جس ٹوڈنٹس ہم بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ لیبر مارکیٹ کینزین مارکیٹ کے مطابق یہ ہے کہ وہ کھلیت نہیں ہوتی اور ویجز جہاں وہ ڈاؤن ورڈ ریجیڈ ہوتی ہیں ان میں کمی نہیں ہوتی تو ان پر اعتراض یہ تھا کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ فرمز کو جب کم ویج پر ورکر مر رہے ہیں تو وہ زیادہ ویج کیوں دیتے ہیں وہ اپنی ویج کو کم کر کے مارکیٹ سے زیادہ لوگوں کو ہائر کر لیں تو اس کا پھر آنسر جو دیا ہے کینزین موڈل میں اس میں ایک امپورٹنٹ تھیوری ہے ایفیشنسی ویج موڈل کی اس کے مطابق یہ ہے کہ ورکرز ہو فیل ویل ٹریٹیڈ ویل ورک ہارڈر اور مور ایفیشنٹلی دس ایس ایکرل آف گفت ایکسچینج موٹف یہ بسیکلی کہ وہ فرمز اپنے امپلائز کو مارکیٹ سے زیادہ سیلری کیوں دے رہی ہے اس میں وہی کیرٹ اینڈ سٹک والا جو رول ہے وہ ایکچلی اس کو وہ یوٹیلائز کر رہی ہے کیرٹ یہ ہے کہ وہ ورکرز کو مارکیٹ سے زیادہ دے رہی ہے وہ ان کو انسینٹیوائز کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ورکرز اویٹلی اچھا فیل کریں گے انہیں پتا ہے کہ مارکیٹ میں ہمیں اتنے ویچ نہیں ملے گی یہ جو فرم ہمیں افر کر رہی ہے تو یہ ایک گوڈ گہچر ہے فرم امپلائر کے طرف سے امپلائی کے لیے اور ورکرز جب فیل کرتے ہیں کہ ہمیں مارکیٹ سے پیسے بھی زیادہ دے رہے ہیں اور اس طرح کے جب کبھی کوئی سلیک سیزن ہوتا ہے تو یہ ہمیں لیاف بھی نہیں کرتے فارق بھی نہیں کرتے تو ظاہر ہے یہ ان میں ایک لائلٹی اور ایک اچھا ریلیشن ان کے درمیان امپلائی کے درمیان تو ایک لائف نے اسے گفت ایکسچینج موٹف کا ہے کہ امپلائر اپنے ورکرز کے لیے اچھا کر رہے ہیں تو اس کے انتیجے میں ورکرز بھی پھر زیادہ لائل ہوں گے اور زیادہ ایفیشنٹلی اس کے لیے کام کریں گے یہ کیرٹ والا کانسپٹ ہے سٹک والا کیا ہے کہ ورکرز ہوار ویل پیڈ آف ووڈ ناٹ رسک لوزنگ دیر جاپس بائی شرکنگ کہ جب ورکرز کو آپ مارکیٹ سے زیادہ دے رہے ہیں ایک تو انسینٹف دے رہے ہیں اور دوسرا یہ بھی جو سٹک والا ہے رول کے ورکرز اب کام چوری بھی نہیں کریں گا انہیں پتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں سے ہم پکڑے گئے اور ہم کسی وجہ سے ہمیں یہاں سے فارق کر دیا گیا تو پھر مارکیٹ میں تو ہمیں یہ والی ویچ نہیں ملے گی تو یہ ایک طرح سے ورک شرکنگ سے بھی روکتا ہے فارم کو پھر نہ ان کے اوپر بہت زیادہ کوئی سپروائزر رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے نہ وہ رسک لیتے ہیں ورک شرکنگ کا تو اس وجہ سے بھی وہ مارکیٹ سے زیادہ ویچ آفر کرتے ہیں یعنی کیرٹ اور جو سٹک میں نے بات کی کہ ان کو انسینٹف بھی ملتا ہے اور ان کو ریٹین کرنے کے لیے ورک شرکنگ سے بھی فارم کو بچت ہو جاتی ہے سو بوتھ اگفٹ ایکشنج موٹیو اور شرکنگ موڈل امپلائی دیٹا ورکرز ایفرٹ ڈیپینڈ آن در ریل ویچ سو ان دونوں وجہات کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ورکر کی ایفرٹ ہے یہ ریل ویچ پر ڈیپینڈ کرتی ہے ریل ویچ جب زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے اس سے انسینٹر بھی زیادہ ہے اور وہ سٹک والا رول بھی زیادہ اپلائی ہوگا تو وہ زیادہ پھر ایفیشنٹلی کام کرے گا جیسے زیادہ ویچ مارکیٹ سے اسے زیادہ افر ہوگی سو اس کو ہمیں گراف کی مدد سے سمجھتے ہیں اس بات کو ہوریزنٹل ایکسز پر ریل ویچ ہے اور ورٹیکل ایکسز پر ورکرز کی ایفرٹس ہیں تو یہ ایفرٹ کرو جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ کرو جو نظر آ رہا ہے یہ ایفرٹ کرو ہے پوزیٹیبلی سلوپڈ ہے نمبر ون کیا مطلب پوزیٹیبلی سلوپڈ کہ جیسے زیادہ ویچ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ورکرز اپنی مار افرٹس پوٹ کرو ہے پوزیٹیبلیشنٹلیپ ہے لیکن یہ ریلیشنٹلیپ لینیر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک طرح سے ایس ایس شیپ کرو ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ویجز کم ہیں تو اس میں اضافہ جو ہو رہا ہے وہ بہت یعنی کام ویجز پر ایفرٹ میں بہت کم اضافہ ہو رہا ہے لیکن جب ایک ویج ایک حد سے انکریس کرتی ہے تو اس رینج میں آپ دیکھیں گے کہ کرو بہت زیادہ سٹیپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ یعنی یہاں اس رینج میں جب ویج میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ورکرز اپنی بہت زیادہ ایفرٹ شامل کر دیتا ہے تو اس لیے یہ یہاں پر آکے سٹیپ ہو گئے اور آبیسلی ایفرٹ ورکر کتنی کر سکتا ہے ایک لیمٹ آئے گی جس کے بعد فردر اس کے لیے گنجائش نہیں ہوگی کہ اور زیادہ ایفرٹ کریں تو ویجز جب بہت زیادہ ایک خاص لیول کو اٹین کر لیں گے اس کے بعد یہ کرو پھر سلولی انکریس کرے گا تو یہاں سے جو بات آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ یہ کرو پوزیٹیولی سٹوپڈ ہے نمبر ون پوزیٹیولی سٹوپڈ کا مطلب میں نے بتایا کہ یہ ویجز کا ایفرٹ کے ساتھ پوزیٹیولی ریلیشنشپ ہے لیکن شروع میں یہ سلولی انکریس کر رہا ہے ٹھیک ہے درمیان میں یہ بہت ریپڈلی انکریس کر رہا ہے اس کا سلوپ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور آخر میں پھر دوبارہ یہ ریلیٹیولی فلیٹ ہو جاتا ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں ویجز جب بہت کام ہوتی ہیں تو اس میں ورکر بہت زیادہ کوشش نہیں کرتے اپنی جان نہیں مارتے کام کے لیے اور اسی طرح جب بہت زیادہ ویجز ایک لیول پر پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے ورکر کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس سے زیادہ اور وہ ایفرٹ اپنی پوٹ کریں سو اوکے اے پوائنٹ پر اگر آپ دیکھیں اے پوائنٹ پر اوریجن کو بلیک لائن کے ساتھ کرو کے ساتھ ملایا ہے ٹھیک ہے اس لائن کا جو سلوپ ہے آپ اگر اس کانسپ سے فیملی ہے سلوپ جو ہے وہ کیسے آپ کیلکولیٹ کریں گے یہ آپ کے پاس اس او اے لائن کی اس کا سلوپ آ جائے گا اور یہ کیا بتا رہا ہے ورٹیکل پر آپ کے پاس ورکر کی ایفرٹ ہے اور ہوریزنٹل پر اس کی ویج ہے ایفرٹ کو ویج سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ پر ڈالر یا پر روپی آپ کے پاس اس کی ایفرٹ آ جائے گی اوکی سو یہ یہ اس رے کا او سے اے والی جو لائن ہے اس کا سلوپ کیا شو کر رہا ہے پر ڈالر ورکر کی ایفرٹ کو شو کر رہا ہے اور جیسے جیسے آپ اس پوائنٹ کو آگے موو کریں گے یہاں پر اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے سلوپ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اضافہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ پر ڈالر اس کی ایفرٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بی پوائنٹ پر آ کر جہاں پر اوریجن سے ڈراؤ کی جائنے والی لائن کروپ کا ٹینجنٹ بن رہی ہے بی پوائنٹ پر یہ جو لائن ہے یہ میکسیمم پر ڈالر ایفرٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ میکسیمم سلوپ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اس پورے کروپ پر کوئی ایسا پوائنٹ اور ایسا نہیں ہے بی کے علاوہ جس پر اوریجن سے ملانے والی لائن اس کا سلوپ اس سے زیادہ ہو تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ پر ڈالر ایفرٹ جو ہے یہ میکسیمم ہے تو اس پر جو ویج ہے و سٹار یہ اس پر ایفیشنسی ویج کہ یہ وہ ویج ریٹ ہے جس پر ورکرد اپنی میکسیمم ایفرٹ پوٹ کر رہے ہیں سو دی ایفرٹ کروپ پلوٹنگ ایفرٹ اگرس دی ریل ویج ایس شیفت میں نے آپ کو بتایا ہے ایسے ملانے والی لائن Brittanyل آپ کو ہمین جانے والی اپنی کے جانے والی لائن ایب نے آپ کو بتایا جیسے میں نے زیادہ اورش ریل ویج نے ایفرٹ دیا سوی نینا非داری اپنی میکسیمم ایفرٹ کیوشد تلللہ صلی ، کا بھی ایفرٹ کروپ جانے والی لائن آنسے والی لائن ایفرٹ کیا لائن السلسلے والی approved جس کے نتیجے میں اسے پر ڈالر میکسیمم ورکرز کی طرف سے ریسپونس اس کی ایفرٹ مل رہی ہے فارم کے لیے اب کونسی ویج اس کے پروفٹ کو میکسیمائز کرے گی اس کے لیے فائدے مند ہوگی جس میں پر ڈالر جو وہ لیبر پر خرچ کر رہا ہے پر ڈالر اسے میکسیمم بینیفٹ ہوگا that will be the wage جو فارم پے کرنا چاہے گی so to maximize profit فارم chooses the real wage that gets the most effort from workers for each dollar of each wage paid this occurs at point P graph میں میں نے آپ کو بتایا کہ B وہ point ہے جس پر origin سے ملانے والی جو line ہے اس کا slope maximum ہے ٹھیک ہے اس B کے علاوہ اس پورے کرو پر کوئی اور point ایسا نہیں ہے یہ origin سے ملانے والی line کا slope اس سے زیادہ ہو so line from the origin is just tangent to the effort curve اس point کو ہم کیسے discover کریں گے origin سے ملانے والی line جب آپ کی effort curve کا tangent بن جائے گی so that will be actually the maximum effort per dollar والا point ہوگا so the wage rate at point B is called the efficiency wage the real wage is rigid as long as the effort curve does not change یہ important point ہے کہ اس tangency point پر جو پار ڈالر maximum effort فرم کو دے رہی ہے وہ جو wage ہے فرم وہ والی wage offer کرے گی اور اس wage کو وہ change نہیں کرے گی کم نہیں کرے گی کیوں نہیں کرے گی اس لیے کہ wage کو کم کرنے سے workers کی effort کم ہو جائے گی تو اس کا تعلق پھر market میں supply کے ساتھ نہیں ہے کہ جی اور workers market میں available ہیں تو فرم wage کم کر دے گی نہیں فرم ایکچولی wage وہ ہی دے گی جب تک کہ وہ جو effort curve ہے اس میں کوئی change نہیں آتی اس وقت تک wage میں فرم change نہیں لائے گی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ wage جو ہیں وہ rigid ہوتی ہیں oکی thank you very much موسیقی